مریم پر ہاتھ اٹھانے کے بعد سبتین مریم کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوگا اور یہاں آنے والی اپیسوڈ میں وہ مریم سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگے گا اور اس سے یہی کہہ گا کہ میں نے جو کچھ کیا میں اس پر شرمندہ ہوں لیکن یہاں مریم سبتین کی زیادتیاں کئی بار برداشت کر چکی ہے اور اب اب تو اس نے حد کر دی مریم پر ہاتھ ہی اٹھا دیا اور یہاں مریم سبتین کو جواب میں یہی کہے گی کہ جس رشتے میں اعتبار اور بھروسہ نہ ہو تو وہ رشتے بوجھ بن جاتے ہیں اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اب میرا اور آپ کا رشتہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا سبتین مریم کے جواب سے بہت زیادہ مایوز بھی ہوگا اور وہ بہت زیادہ پریشان بھی رہے گا کہ آخر وہ کس طرح سے مریم کو منائے لیکن یہاں انیلا آپی سجیلا اور انم یہ تینوں ہی نہیں چاہتی کہ مریم اور سبتین کا گھر بسے اور اسی لئے اب وہ ان دونوں کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور سبتین کے کان بھرتی رہیں گے انیلا آپی سبتین سے یہی کہیں گی کہ یہ لڑکی تو مجھے پہلے دن سے ہی گھر بسانے والی نہیں لگتا اور آخر کیوں کرے گی جس کا شوہر اس کے پیروں میں پڑا رہے گا تو اب وہ تو ایسی ہی ہوں گی یہاں پر انیلا آپی سبتین کے دل میں اب یہ بات ڈال رہی ہیں کہ اس نے مریم کو سر چڑھا کر رکھا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سبتین انیلا آپی کی باتوں میں اب بھی آتا ہے اور اپنا گھر برباد کرنے کے لیے پھر سے کوئی ایٹ لگاتا ہے یا اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کومنٹ کر کے بتائیں سبتین اس بار کیا کرے گا گھر بچائے گا یا پھر اپنے گھر کو مزید بگاڑ لے گا دوسری طانب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیا جو کہ سمیر کے ساتھ خوش نہیں اور دادو بھی ہیا کے والدین سے یہ وعدہ لے کے جا چکی ہیں کہ انہیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ہیا ایسا چاہتی ہے لیکن یہاں ان کے انتقال کے بعد ہیا کی امی نے یہی کہا کہ ابھی کچھ دن انتظار کر لیں ہو سکتا ہے کہ ہیا کا فیصلہ ٹھیک نہ ہو لیکن آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سمیر ہیا کے فون پر بات نہ کرنے کی ویسے بہت زیادہ پریشان ہوگا اور ہیا کے گھر ہی آ جائے گا اور گھر آ کر وہ ہیا کے اوپر بہت زیادہ اگریسیو ہوگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے جھنجوڑے گا اور اس سے یہی کہے گا کہ تمہارا یہ کیا طریقہ ہے میں تمہیں جب سے فون اور کالز کر رہا ہوں میسیجز کر رہا ہوں تم میری کال کا جواب نہیں دے رہی میسیجز کا کوئی جواب نہیں دے رہی آخر تم چاہتی کیا ہو اور یہاں پر این اسی وقت ہیا کے ابو گھر کے دروازے سے انٹر ہوں گے اور وہ سمیر کو ہیا کے ساتھ یہ سلوک کرتے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور وہ چیخ کر سمیر کو آواز لگائیں گے اور یہی کہیں گے کہ سمیر یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہاں اب ہم دیکھیں گے کہ ہیا کے ابو بھی اب ہیا کا ہی ساتھ دیں گے اور اب وہ سمیر سے ہیا کا رشتہ ختم کرنے کی بات کریں گے تو دیکھتے ہیں ہیا اور سمیر کا رشتہ کب تک قائم رہتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے ویڈیو چلے گیے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ